مظفر کی پہلی بیوی ایک غریب مگر شریف گھرانے کی لڑکی تھی شادی کے ایک سال بعد اس کے یہاں ایک بچی نے جنم لیا تب سے ہی وہ بیمار رہنے لگی روز بھروز سوختی جاتی تھی کمزور اور زرد پڑتی جاتی تھی پاس پڑوس کی عورتیں اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ جب شادی ہو کر آئی تھی تو پھول کی طرح کھلی کھلی تھی ایک بچی کی پیدائش کے بعد ایسا روگ لگ گیا کہ کملاک رہ گئی ہے اللہ جانے ہی سے ایسا کیسا روگ لگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے چار پائی سے لگ گئی بچی نئی ماں بھی تین سال کی تھی کہ وہ زندگی سے مو موڑ کر خالق کے پاس چلی گئی اس کی وفات کے بعد مظفر سخت پریشانی میں گھر گیا کیونکہ وہ اکیلہ تھا اور تین سال کی بچی کو نہیں سنبھال سکتا تھا اسے جوئے کی لط بھی تھی زیادہ وقت جواری دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا بچی پڑوس میں چھوڑ جاتا تھا پڑوسن نے بچی پر ترس کھاتے ہوئے مظفر کے لئے رشتے کی تلاش شروع کر دی بلاخر ایک رشتہ ڈھون نکالا لڑکی کا نام رابیہ تھا پڑوسن کی کوششوں سے مظفر کی شادی رابیہ سے ہو گئی اور اس کا گھر پھر سے آباد ہو گیا سبھی محلے والوں کو خوشی تھی کہ ایک تین سالہ بچی کو پھر سے ماں مل گئی تھی رابیہ اچھی عورت تھی شادی کے وقت اس کی عمر بیس سال تھی چند دن مظفر اس کے ساتھ ٹھیک رہا پھر وہ راتوں کو غائب رہنے لگا ننی بچی اور رابیہ رات بھر گھر میں اکیلے ہوتے تھے یہی نہیں مظفر نے نوکری بھی چھوڑ دی کیونکہ وہ رات بھر دوستوں کے ساتھ ہوتا اور صبح گھر آتے ہی سو جاتا تھا اور ساپہر کو بیدار ہوتا اس طرح وہ کہیں جم کر کام نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے رابیہ خرچ کیلئے پریشان رہنے لگی وہ محلے والوں سے کہتی کہ مجھے کسی کوٹھی میں کام دلوا دو میں جھاڑو پوچھا کر لوں گی جھوٹے برطن دھولوں گی لیکن مجھ سے ننی بچی نعیمہ کا بھوک سے بلکنا نہیں دیکھا جاتا حالانکہ وہ سوتیلی ماں تھی مگر وہ بچی سے سگی ماں جیسا سلوک کرتی تھی ان حالات سے تنگ آ کر اس نے مظفر سے پیسو کا مطالبہ شروع کر دیا وہ جب رکم مانگتی شوہر اسے مارنے پیٹنے لگتا اس کے رونے کی آواز پڑوسن سنتے تو وہ اسے سمجھاتے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا سال بعد رابیہ نے کریمہ کو جنم دیا سوچا شاید اب شوہر ٹھیک ہو جائے گا مگر ایک بار جوئے کی لط لگ جائے تو مشکل سے چھوٹتی ہے وقت نہایت اثرت و تکلیف میں گزرنے لگا رابیہ دو بچیوں کو پڑوسن کو دے کر صبح و کام کے لئے نکلتی تو شام کو لوٹتی اس صورتحال کو کون روز برداشت کر سکتا ہے بلاخر پڑوسن نے بچیوں کو سنبھالنے سے انکار کر دیا اب سوائے میں کے جانے کے اور کوئی راستہ نہ تھا وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر باپ کے گھر چلی گئی اور تمام احوال سے آگاہ کیا تو اس کے باپ نے مظفر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا مظفر نے بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا اب سوائے عدالت جانے کے اور کوئی راستہ نہ بچا تھا رابیہ کے والد نے عدالت میں تنسیخ نکاح کا کیس دائر کر دیا جب عدالت میں بیان کا وقت آیا تو جج صاحب نے کہا کہ جانتی ہو اگر تم طلاق لوگی تو بچیاں باپ کو مل جائیں گی اس نے نئی ماں اور کریمہ کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی شوہ نے کہا جج صاحب بڑی لڑکی کی سودیلی ماں ہے اسے پہلے مجھے دلوا دیں اور دوسری بھی مجھے بخش دیں کیونکہ طلاق میں نہیں دینا چاہتا یہ خود لینا چاہتی ہے میں بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں اور صلاح چاہتا ہوں اس پر رابیہ نے دونوں بیٹیوں کو پیار کیا پھر روتے ہوئے انہیں شوہر کے حوالے کر دیا اس منظر کو دیکھ کر جج صاحب بھی حیران رہ گئے انہوں نے کہا کیا تمہیں بیٹیاں دینے کا کوئی دکھ نہیں کیا تم ان معصوم بچیوں کی خاطر صلاح نہیں کر سکتی جج صاحب کون ماں اپنے دل کے ٹکڑے جدا کر سکتی ہے میرے اندر بھی مامتہ ہے جس دل سے بچیاں اس کے حوالے کر رہی ہوں میرا دل ہی جانتا ہے لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ آج میری ایک بچی ہے کل اور بچے ہو جائیں گے اگر بعد میں اس نے خود مجھے طلاق دے دی تب بھی مشکل ہو جائے گی آج ایک کو جدا کر رہی ہوں کل دوسرے بچے بھی جدا کرنے ہوں گے عورت کے استدلال پر جج صاحب نے طلاق کا فیصلہ دے دیا پہلی بچی جو شہر کی تھی اسے دے دی اور چھوٹی بچی کو ماں کے حوالے کر دیا مظفر نعیمہ کو لے کر گھر آ گیا اور اپنے رشتے کے لئے تگو دو شروع کر دی بلاخر اسے رشتہ مل گیا اس نے تیسری شادی رچا لی تیسری بیوی کا نام مہربانو تھا جس کی عمر سولہ سترہ برس تھی وہ ایک بھولی بھالی لڑکی تھی اس کی ماں فوت ہو چکی تھی باعت نے مظفر سے سودا کیا تھا کہ جب تمہاری لڑکی جوان ہو تو اس کا رشتہ مجھے دینا اس وعدے پر بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں مظفر نے اسے لکھ کر دے دیا کہ جو ہی نعیمہ گیارہ برس کی ہوگی اس کی شادی مہربانو کے باپ سے کر دے گا یوں اسے مہربانو کا رشتہ مل گیا وقت گزرتے دیر نہیں لگتی وقت گزر گیا نعیمہ گیارہ برس کی ہوگئی تو مہربانو کے باپ نے مہائدے کے تحت داماد کو اس کا وعدہ یاد دلایا مہربانو کا بندوبست کر لیں جب نعیمہ نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی وہ بری طرح ڈر گئی کیونکہ جس شخص کو وہ نانا پکارتی تھی اس سے اب اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی حقیقت میں اس کی ستیلی ماں کا باپ تھا اور دہاتوں میں اکثر اس طرح کے بے جون رشتے ہوتے رہتے ہیں وہ روتے ہوئے باپ سے بولی کہ آپ مجھ پر یہ ظلم نہ کریں منیر نانا سے میری شادی نہ کریں باپ نے کہا بیٹی وہ تیرا حقیقی نانا نہیں ہے میرا اس کے ساتھ مہائدہ ہو چکا ہے وہ اپنی بیٹی مہربانو کو لے جائے گا پھر کیا ہوگا تمہارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ماں کو ترسیں گے انہیں کون پالے گا میں تمہیں اپنی عزت کا واسطہ دیتا ہوں میری بات مان جاؤ ورنہ ہمیں تھانے کے چہری جانا پڑے گا بہت خواری ہوگی وہ مسلسل روتی اور انکار کرتی رہی لیکن مہربانو نے بھی شوہر کا ساتھ دیا اس کو سمجھا بجا کر زبردستی دلہن بنا دیا اپنے چھوٹے بچوں کے واسطے مجبور کر دیا کہ وہ ہاں کہے اور اس کے باپ کی بیوی بن کر اس کے گھر چلی جائے نیمہ نے بالاخر صبر کر لیا وہ ایک فرشتہ صفت لڑکی تھی اس نے کسی سے فریاد کی اور نہ شکایت کی کرتی بھی تو کس سے کون اس کی سنتا گھر سے بھاگتی تو لوگ اسے شوہر کے حوالے کر دیتے یا اس کے باپ کے جب وہ تیرہ برس کی ہوئی تو امید سے تھی چودہ برس کی عمر میں ماں بن گئی مظفر مہربانو کے باپ کے ڈر سے کچھ نہ کچھ کمانے لگا تاہم جب موقع ملتا جوہ ضرور کھیلتا اس نے اپنی اس لط کو نہ چھوڑا مہربانو بچاری چار بچوں میں گھر گئی تو محنت کر کے گھر کا گزارہ چلانے لگی وہ سلائی کر کے بچوں کا پیٹ پالنے لگی مگر باپ سے مظفر کی شکایت نہ کرتی ایک دن وہ کام کرنے نکلی تو پیچھے بچے اکیلے تھے بڑے لڑکے نے دروازے کی کنڈی کھولی چھوٹی بچی باہر چلی گی اور بھاگتی ہوئی گھر سے دور نکل گئی اس بچی کو گلی میں بھاگتے دیکھ کر اس علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب نے روک لیا اور اپنے ہمراہ گھر لے آئے وہ اتفاق سے وہاں سے گزر رہے تھے وہ بچی کو پہچانتے نہ تھے تاہم قیاس تھا کہ بچی اپنے ہی محلے کی ہے جس کی ہوگی اعلان کرانے ضرور آئے گا جب مہربانو گھر پہنچی تو بچی کو نہ پایا تینوں بچوں سے پوچھا تمہاری چھوٹی بہن کہا ہے انہوں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا وہ روتی ہوئی سے تلاش کرنے گھر سے نکلی تو گلی میں ایک عورت مل گئی اس نے رونے کا سبب پوچھا میری بیٹی جو تین برس کی ہے کہیں کھو گئی ہے مہربانو نے بتایا آؤ میرے ساتھ عورت بولی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں وہ مسجد میں الوان کروا رہے تھے شاید تم نے اعلان نہیں سنا مہربانو مولوی صاحب کے پاس گئی اس وقت مظفر نے بیوی کو مولوی کے گھر جاتے دیکھ لیا اس نے اعلان نہیں سنا تھا کیونکہ اعلان ہو جانے کے بعد وہ گھر کی طرف آیا تھا وہ مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیوی کو باہر آنے کا انتظار کرنے لگا جب مہربانو بچی کو لے کر باہر نکلی تو مظفر نے اس سے کچھ نہ کہا اور اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا جو ہی گھر میں دونوں داخل ہوئے مظفر نے جوتا اتار لیا اور مہربانو پر جوتوں کی بارش کر دی کہ تم مولوی صاحب کے گھر کیوں گئی تھی اس نے بتایا بچی کھو گئی تھی اس لے گئی تھی مظفر نے کہا میری غیر موجودگی میں تم گھر سے نکلی کیوں اب تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا مگر بچے تم سے چھین کر اپنی بیٹی نعیمہ کے پاس چھوڑ کر آ جاؤں گا اس روز مظفر شاید چرس پی کر آیا تھا اس نے مہربانو کو اتنا مارا کہ انہیں ڈھال ہو کر گر گئی اس کے صبر کی حد ہو گئی تھی شام کو چادر لپیٹ کر وہ اپنے باپ کو گھر چلی گئی کیونکہ مظفر تین سالہ بچی گڑو کو لے گیا تھا اسے ڈر تھا کہ ظالم بچی کو جوہے میں نہ ہار دے جب وہ راستے میں تھی تو مظفر بیٹی کے گھر سے لوٹ رہا تھا اس نے مہربانو کو روکا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو وہ بولی اپنے باپ کے گھر جا رہی ہو میں تمہاری ساتھ نہیں رہ سکتی مظفر نے کہا تمہیں ہر صورت میرے ہی ساتھ رہنا ہوگا اگر باپ کے گھر جا بیٹھو گی تو میری بیٹی کو بھی تلاہ ہو جائے گی اس کے بچوں کا کیا ہوگا وہ بولی انہیں میں پال لوں گی اور میرے بچوں کو تمہاری بیٹی پال لے گی اس بات پر مظفر نے مہربانو کے موپر زور کا تھپڑ رسید کر دیا اور وہ زمین پر گر گئی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگا تاکہ اپنے ساتھ گھر لے جائے لیکن مہربانو نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا بازو چھوڑا کر بولی مجھے چھوڑ دے میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی اس شور شرابے پر ارد گرد کے لوگ اکٹھا ہو گئے پوچھنے لگے کیا بات ہے مظفر نے کہا یہ میری بیوی ہے تم لوگ جاؤ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے مہربانو بولی میں اس کی بیوی نہیں ہوں میں اسے نہیں جانتی یہ جھوٹ بول رہا ہے مجوہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے بلاخر مظفر نے غصے میں سارے مجمع کے سامنے طلاق کے الفاظ کہے کیونکہ وہ مہربانو کو گھسیٹ سکتا تھا اور نہ مزید جدو کوپ کر سکتا تھا بھرے مجمع میں وہ بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا اور وہ روتی باپ کے پاس آگئی جب اس نے باپ کو ساری داستان سنائی تو وہ بھی غصے میں آگیا اس نے نائمہ سے کہا کہ چل میں بھی تمہیں بھرے بازار میں کھڑ کر کے طلاق دوں گا تاکہ تیرے باپ کو پتا چلے کہ کسی کی بیٹی کو مہربانو بھی باپ کو روکتی رہ گی اس نے کسی کی نہ سنی ایک وحشی مرد نے اپنے جیسے دوسرے وحشی مرد سے بدلہ لینے کی قسم کھالی تھی نائمہ کے شوہر نے بھی اسی طرح مجمع جمع کر کے بیوی کو طلاق دی تین دفعہ الفاظ دھورائے اسے بازار میں چھوڑ کر چلتا بنا وہ بیچاری روتی ہوئی باپ کے گھر آگئی مزفر نے جو بیٹی کو بلک بلک کر روتے دیکھا پوچھا کیا ہوا اس نے تمام احوال سنانے کے بعد فریاد کی اببہ تو نے مہربانو کے ساتھ کیا کیا ویسا ہی اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے اب تیرے بچے میں پالوں گی اور میرے بچے مہربانو پالے گی ایسے ہی کہا تھا نا تو نے اب ویسا ہی ہوگا مزفر کو اپنی گلتی کا احساس ہوا مگر وقت گزر جانے کے بعد